السلام علیکم ناظرین میرے نافذ شان رسائے اور آپ سے شان رسائے اور افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین بہت ہی اہم خبر ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت خبر یہ ہے کہ جمعہ ہفتہ امام جو تعلیمی ادارے ہیں انہیں بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کیونکہ ابھی وزیرا اللہ پنجاب محسن نقوی جو ہیں ان کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں سموک کے تداروں کے لیے جو ہے وہ اہم فیصلے لیے گئے ہیں اور خبر یہ ہے شہریوں کے لیے کہ شہریوں کو عام لوگوں کو بھی سبسیڈی پہ الیکٹرک بائکز جو ہیں وہ پرہام کی جائیں گی سرکالی جو ملازمین ہیں ان کو قسطوں پہ الیکٹرک بائک پرہام کی جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلیں مکمل تفصیلات آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو طلبہ ہیں دس ہزار طلبہ کو سبسیڈی پہ مورسائکلز جو ہیں الیکٹرک جو بائکز ہیں وہ انہیں پرہام کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو بتا دے چلیں کہ مصنوعی بارش جو ہے اس کی بھی تیاری ہیں مکمل کر لی گئی ہیں اور مارکیٹس بھی بند رہے گی اور اتوار کو مکمل طور پر مارکیٹس بند ہوں گی کس وقت جو لاکڈاؤن کے حوالے اگر لاکڈاؤن جو ہے اس میں سمارٹ لاکڈاؤن کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے اور آپ کو بتائیں کہ جمعہ ہفتہ اور اتوار ہفتہ اور اتوار جو ہے یہ مارکیٹس بند رکھنے کا جو ہے رکھنے کے حوالے سے حکمات جاری کر دیئے گئے ہیں مکمل تفصیلات جو ہے وہ آپ کو بتا دیں آغاز میں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب پریں فیس بک پریں فالو کریں تو ناظرین اس وقت میں خود ٹرائولنگ کر رہا تھا تو اچانک یہ خبر آئی تو امریکہ فالو کر آپ کے ساتھ بھی خبر جو ہے وہ کیا اہم خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تمام جو تعلیمی ادارے ہیں جس میں سرکاری ہیں پرائیوٹ سکولز ہیں کالجز ہیں یونیورسٹریز ہیں تمام تعلیمی ادارے جمعہ کو مکمل بند رہیں گے ہفتے کو مکمل بند رہیں گے اور اتوار کو تو چونکہ آپ کو پتا ہے کہ چھوٹی ہے یعنی تین دن جو ہیں تمام ادارے بند رہیں گے دو دن اب چھوٹی ہوا کرے گی جمعہ اور ہفتہ دو دن جو ہیں وہ تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کے حکمات جاری کر دیے گئے ہیں سموک کے تداروں کے لیے جو ہیں وہ اجلاس میں اہم فیصلے دیے گئے ہیں ماس پہنا جو ہے اسے لازم قرار دیا گیا ہے جبکہ مسنوی جو بارش ہے اس کے بارے میں تیارییں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ انتیس نومبر جو ہے اسے مسنوی بارش جو ہے مسنوی بارش بھی ہوگی چھے ازلا ہیں جہاں زیادہ شدت ہے سموک کی اور ان چھے ازلا میں جو صورتحال ہے اس میں سموک کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اقدمات جو ہیں وہ کیے جائیں گے اور فیکٹریاں ملز کارخانے جو ہیں یہ مکمل طور پر بند رہیں گے ہفتہ اور اتوار ہفتہ اور اتوار دونوں دن اور تو اتوار کا روز ہوگا تمام بزار مارکیٹس مکمل طور پر جو ہیں وہ بند رہیں گی اور کھولنے کی اجازت بالکل نہیں ہوگی جبکہ اگر ہم ریسٹورنٹس اور مارکی بزاروں کی اگر ہم بات کریں تو تین بجے کے بعد انہیں کھولنے کی اجازت ہوگی دوپہر تین بجے ہفتے کے روز لیکن اتوار کو مکمل طور پر جو ہیں وہ بابندی ہوگی اتوار کو مکمل طور پر تمام بزار مارکیٹس بند رکھنے کے احکام آچاری کیے گئے ہیں جبکہ جو فیکٹریز اور مل ہیں انہیں مکمل طور پر ہفتے اور اتوار دو روز جو ہیں مکمل طور پر آپ بند رکھا جائے گا اور اس حوالے سے اہم فیصلے جو ہیں وہ لیے گئے ہیں مصنوعی بارش کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مصنوع بارش کا مقصد یہ ہے کہ سموک جو ہے اس میں کمی لائی جا سکتی کیونکہ سموک بہت زیادہ ہے آج بھی میں بھی موٹوے پر سفر کر رہا ہوں تو میں نے دیکھا کہ دونوں اطراف میں موٹوے پر جو کھلے علاقے میدانی علاقے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ سموک تھی تو اگر ہم ائر کالٹی انڈیکس کی بات کریں تو آج بھی لاہور کا ائر کالٹی انڈیکس جو ہے وہ پانچ سو چار کے قریب تھا تو ائر کالٹی انڈیکس ابھی بہتر نہیں ہوا بلکہ مزید ائر کالٹی انڈیکس جو ہے وہ بڑھا ہے یعنی آلودہ ترین شہروں کی فرس میں ہم شامل ہیں اب کیونکہ پولوشن جو ہے اسے ٹھیک کرنا ہے لاہور کے بعد کراچی جو ہے وہاں پر ائر کالٹی انڈیکس جو ہے وہ کافی زیادہ تھا تو اب سموک کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے اس حوالے سے اقتماد کیے جا رہے ہیں اور برڈیکٹنی نیوز جو ہے جو اسے اہم کیونکہ اہم خبر ہے اور وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں مکمل طور پر جو تفصیلات تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں مزید اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے اور ہمارے ساتھ جوڑے رہیں تاکہ برڈیکٹنی نیوز اور لیٹس نیوز آپ کو موصول ہوتی گئے بہت شکریہ اللہ حافظ